ہمارا ایک اہم قومی دن آپ جانتے ہیں کہ انیس سو چالیس تئیس مارش کو لاہور میں قرارداد لاہور جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے وہ ایڈاپٹ ہوئی تھی اور مردی صغیر کے لوگوں نے یہ فیصلہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ایک الگ ملک چاہیے اور ایک سات سال کے عرصے میں قائداز محمد علی رحمت اللہ علیہ کی سربراہی میں یا قیادت میں ہم نے پاکستان حاصل کیا اور آج ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور یقیناً 23 مارچ خوشیاں منانے کا دن ہے سیلیبریشن کا دن ہے جہاں ہم انشاءاللہ خوشیاں بھی منائیں گے اور اپنے ملک سے اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے واہ یہ بھی بہت ضروری ہے ناظرین کہ ہم تجدید اہد بھی کریں اس اہد کی تجدید کہ ہم نے پاکستان کو اس دنیا میں جو اس کا جائز مقام ہے وہ دلانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کا بھی تجزیہ کریں انالیسس کریں کہ کہاں پیشے ستر سالوں میں ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی کونسی ایسی غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان جس طرح اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پایا جو ہم چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہمارے اسلاف چاہتے تھے ہمارے بزرگ چاہتے تھے کہ پاکستان کو جہاں وہ دیکھنا چاہتے تھے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پایا اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا کیا ایسے سانے ہماری قومی زندگی میں آئے جس کا آج تک خمیازہ یا اس کا کہیں نہ کہیں اس کے اثرات آج بھی ہم پہ مرتب ہو رہے ہیں خاص طور پر ایس پاکستان کا ہم سے جدا ہو جانا اور اس کا بنگلہ دیج بن جانا میں سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا سانے تھا ہماری قومی زندگی کا لیکن ہم نے شاید اپنی غلطیوں سے اب سیکھ لیا ہے اور اب ہم جو پاکستان ہمارا بھے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے اس پاکستان میں ہم بلوچ بھی ہیں ہم پنجابی بھی ہیں ہم پٹھان بھی ہیں ہم کشمیری بھی ہیں گلگل بلتستان سے بھی ہیں لیکن اب یہ پاکستان ہمارا سب کا ہے اور ہم سب پاکستانی بھی ہیں اور اس میں کوئی کلیش نہیں ہے ناظرین کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجابی ہے تو وہ کس طرح پاکستانی ہو سکتا ہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو ایک نیا ملک بنا ایک نیا وطن بنا اور ہم پہلے اگر ہم ہندوستانی تھے تیرہ آگست کو تو چودہ آگست کو ہم سب پاکستانی ہو گئے اور ہم نے جو ہماری آئیڈنٹیز ہیں وہ مختلف لیولز پر ہو سکتی ہیں اس میں کوئی کلیش نہیں ہے آپ ایک سندھی بھی ہو سکتے ہیں آپ زرداری بھی ہو سکتے ہیں بلوچ بھی ہو سکتے ہیں سنجرانی بھی ہو سکتے ہیں آپ شیخ بھی ہو سکتے ہیں آپ میمن بھی ہو سکتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے یہ تمام آپ کی آئیڈنٹیز ہیں جو کہ ہر لیول پر ہمارے ساتھ تلتی رہتی ہیں تو پاکستانی ہونے میں اور بلوچ اور سندھی اور پنجابی اور پتھان ہونے میں قطعا کوئی کلیش نہیں ہے تو یہ تمام جو ہماری قومیتیں ہیں اب یہ ہماری وطن کی قومیت پر تبدیل ہو گئی جس کو ہم پاکستانی کہتے ہیں لیکن وہ ساست ہم وہ بھی ریٹین رکھیں گے کیونکہ ہمارا کلچرل اساسہ ہے ہماری سیولائزیشن سے جوڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں تو ہمیں اس سے بھی اس کو بھی آگے بڑھانا ہے لیکن ساست ہم نے جو ہماری پاکستانی قومیت ہے اس کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انٹروسپیکشن کرنی ہے ریفلیکشن کرنی ہے یوم پاکستان کے دن کہ کہاں کہاں سے ہمیں غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے ان غلطیاں کو نہیں دھورانا اور اس عہد کی تجدید کرنی ہے کہ اب ہم نے بحیثیت پاکستانی ہو کر سوچنا ہے اور اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے چیلنجز بہت زیادہ ہیں بہت سی مشکلات ہیں گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں تو ہماری تقدیر بھی انشاءاللہ بدلے گی ضرور اور بدل رہی ہے ناظرین بہت سے پرابلمز ہیں جسے ہم